اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ٹرینڈنگ وائبز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ سو بلکل فٹ این فائن ہوں گے الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بسکٹ کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں اسے ہم سوجی کے بسکٹ بھی کہہ سکتے ہیں اور نان خطائی بھی کہہ سکتے ہیں تو چلیں آئیں میں آپ کو بتاتے ہوں گن کے انگریڈینس کے ہمیں اس میں ضرورت ہوگی مینس ملیا ہے آدھا کپ کے مدہ لیا ہے اور میرے شگر لی ہے پاوڈر فوم میں اڈا کپ چمچ میں نے بیکنگ پاوڈر لیا ہے چار خمچ فیسن لیا ہے اور دو چمچ میں نے سوجی لیا ہے اور ایک چھوٹا سا میں نے انڈا لیا ہے وہ بھی دیسریں انڈ ہمیں صرف اس کی زردی چاہیے ہوگی چلیں آئیں اسٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحہ Bruchado ایک بول میں شگر ایڈ کرتی ہے اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں دیسی گھی آپ چاہیں تو دوسرا گی بھی لے سکتے ہیں یا آپ کی اپنی چوائس ہے اب اسے ہم اچھی طرح سے مکس کر دیں گے تاکہ اس میں کوئی بھی لمز وغیرہ نہ رہے اور یہ دونوں چیزیں اچھے سے مکس ہو جائیں آپ نے اسے ایک ہی سائٹ پر گھمانا ہے جس سائٹ سے آپ نے سٹارٹ لیا ہے اسی پر آپ نے اس کا اینڈ بھی کرنا ہے اب یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے تو اب میں اس میں ڈال دیتی ہوں میدہ پیسن، سوجی اور بیکنگ پاورڈر اور پھر اسے ہم ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہم نے اسے اس طرح سے مکس نہیں کرنا کہ ہم اسے گھون رہے ہوں جیسے ہم آٹا گھونتے ہیں تو ایسے ہم لوگ نے اس کو بلکل بھی نہیں مکس کرنا اسے بلکل مطلب ہلکے ہاتھوں سے مکس کریں گے بہت زیادہ ہی سخت نہیں ہم نے اسے بنانا بلکل بھی ڈوک ہو اور اس میں پانی یا دودھ کا کسی چیز کا بھی میں نے استعمال ایکسٹرا نہیں کیا بلکل بھی تو ہماری جو ڈو ہے وہ بلکل تیار ہو چکے تو اب وال میں اسے سیٹ کر دیا ہے اور ہم اسے آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے کیونکہ گرمیاں ہیں اگر گرمیاں نہ ہو تو آپ اسے باہر بھی رکھ سکتے ہیں لیکن اسے اچھی طرح سے ڈکنا ہے کہ یہ ڈرائی بلکل بھی نہ ہو اوپر سے اور اس طرح کہنا چاہوں گے اگر میری چینل پر نئے ہیں پہلی تفہہ میری ویڈیو واش کر رہے ہیں تو آپ کو الکم کہنا چاہوں گے اپنے چینل پر تو اب میں گریس کر لیتی ہوں اس ڈش کو جس میں ہم لوگ اسے بیک کریں گے تو یہ میں نے ڈش لی ہے آپ سلور یا سٹیل کی کوئی سی بھی ڈش لے سکتے ہیں تو اسے اچھی طرح سے ہم لوگ آئل سے گریس کر لیں گے اگر آپ کے پاس بٹر پیپر ہے تو آپ اس پر بٹر پیپر بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس بٹر پیپر نہیں ہے تو ہم اس کے اوپر تھوڑا سا میدہ جو ہے وہ ڈسٹ کر دیں گے تاکہ اس سے یہ ہوگا کہ جو ہم بسکٹ وغیر ابنائیں گے وہ اس کے ساتھ چپکیں گے نہیں بلکل بھی اور جب تیار ہو جائیں گے تو بہت ایزی طرح سے ہم اسے نکال پائیں گے اور دوسری طرف میں نے دیچکی رکھتی ہے پانچ منٹ اسے ہم پہلے رکھ رہے ہیں بیک کرنے سے اسے میں نے سٹینڈ رکھ دیا ہے تاکہ یہ تھوڑا سی بیک ہو جائے تو آدھا گھنٹہ تقریباً ہو چکا ہے تو اب میں اس کی بسکٹ کی شیپ دینا سٹارٹ کرنے لگی ہوں تھوڑا سا میں نے اس کو لیا ہے اور اس کے بعد اسے یہ دیکھئے میں نے بسکٹ کی شیپ دی دی ہے آپ نے ایسے ہی سارے بسکٹ کو تیار کر لینا ہے تھوڑا سا بلکل ہم لیں گے زیادہ بڑا نہیں لینا کیونکہ بیک کرنے کے بعد بھی یہ بسکٹ بڑے ہو جائیں گے تو اس لئے ہم لوگوں نے اس کو تھوڑا سا ہی لینا ہے تھوڑا سا لینے کے بعد ہم نے اسے بسکٹ کی شیپ دے دینا ہے ایسے ہی میں باقی کے سارے بسکٹ کی شیپ تیار کر دیتی ہوں یہ دیکھئے اور اس کے بعد ہم نے ایک جو ایک لیا تھا اس کی صرف ہمیں زردی چاہیے ہوگی اسے اچھی طرح سے ہم نے پھینٹ لینا ہے اور سارے جو بسکٹ ہیں ان کے اوپر ہم لوگوں نے لگا دینا ہے اس سے بہت ہی اچھا کلر آئے گا بلکل ایسے ہی کلر آئے گا جیسے کہ بازار سے ہم لے کر آتے ہیں تو بلکل ایسے ہی اس کا کلر آئے گا اور بہت ہی مزے کی ریسپی بڑھنے والی ہے تو آپ لوگ ضرور سے ٹرائے کیجئے گا اور اس پر میں لگا رہی ہوں ایک ادد بادام سب پر ایک اکر کی تاکہ اس کی لک اور بھی زیادہ اچھی ہو جائیں تو ہم نے جو رکھی تکڑھائی وہ گرم ہو چکی ہے تو اب اس پر ہمیں رکھنے لگی ہوں بسکٹ بیک کرنے کے لئے ہاں جی اس طرح ہم نے بلکل میڈیم رکھنی ہے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کے لئے بہت ہی ایزی ریسپی لے کر آؤں اب میں اسے کور کر دیتی ہوں تو تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اب تو یہ بلکل تیار ہو چکے ہیں ماشاءاللہ ہمارے نان خطائی بھی کہہ سکتے ہیں اور سوچی کی بسکٹ بھی کہہ سکتے ہیں بلکل تیار ہیں اب میں اسے آپ کو لشاک کر کے دکھا دیتی ہوں اور میں اسے توڑ کر بھی آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کتنے خاصتہ اور کتنے مزے کے بنے ہیں بلکل بیکری سٹائل میں اب آپ بسکٹ بہت ہی ایزی طرح سے گھر پہ بنا سکتے ہیں بینہ اومن کی اور ہم گھر میں کیک رسٹ کیسے بنا سکتے ہیں وہ بھی بینہ اومن کی اس کی ریسپی بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں تو پلیز آپ نے میرے چینل کا وزٹ ضرور کیجئے گا تو اب آپ اپنے بچوں کیلئے گھر پہ ہی بیکری سٹائل میں بلکل بسکٹ تیار کر سکتے ہیں تو ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا اور چینل پر اگر نائے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میرے آنے والا نیو ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ کو مل سکیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنے دیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ